بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھا سکتے ہیں جیہاں دستو آپ ایک دن کے اندر دس لاکھ کی رکم بھی سکتے ہیں موصول بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی مہینے کی لیمٹ بھی دس لاکھ کی ہوگی پورے مہینے کی لیمٹ آپ ایک دن کے اندر بھی کنزیوم کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ایزی پیسہ کے اندر یوز کر سکتے ہیں ایزی پیسہ کی ڈیٹیل ویڈیو آرڈی میں چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایزی پیسہ کی جو لیمٹ ہے وہ پر ڈ دس لاکھ کی کس طریقے سے کر سکتے ہیں اسی طرح جیہاں کیش نے بھی اپنا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ لانچ کر دی ہے اس اکاؤنٹ پہ آپ گھر بیٹھے اپگریڈ ہو سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کی پر ڈے کے جو لیمٹ ہے وہ دس لاکھ روپے کی ہو جائے گی یعنی آپ کی منثلی لیمٹ دس لاکھ روپے کی ہوگی آپ ساری کی ساری لیمٹ ایک دن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی جو سالانہ لیمٹ ہوگی وہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ہوگی اس پہ اپگریڈ کرنے کے لیے دوستو آپ گھر بیٹھے اپنا جیس کیش موبائل اکاؤنٹ اوپن کر کے وہی سے اپگریڈ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں یہ موبائل کا میں کر لیتا ہوں سکرین ریکارڈر اون جی تو فرینڈ موبائل کا سکرین ریکارڈر اون ہے اور آپ کے سامنے ایک جیس کی اپلیکیشن اوپن ہے یہاں پہ میں مائی اکاؤنٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ دوستو آپ کو ا اپشن ملتی ہے اکاؤنٹ لیمٹس کی تو اس میں جاتا ہوں یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں کہ آر ایڈی میرا اکاؤنٹ جو ہے یہ لیول ون پہ ہے اور اس کی جو لیول ون کی لیمٹس ہیں وہ ڈیلی کی سینڈنگ کی لیمٹ اور رسیونگ کی لیمٹ پچاسزار ہے منتھلی لیمٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپے ہے سینڈنگ رسیونگ کی جبکہ یئرلی لیمٹ جو ہے وہ صرف بارہ لاکھ روپے ہے اب اس کو آپ اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں اپگریڈ کرنے کے لیے آپ آپ کو یہاں پہ یہ اپشن مل جائے گی اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آ رہی تو آپ نے اپلیکیشن کو پلی سٹور سے اپگریڈ کر لینا ہے اپڈیٹ کر لینا ہے اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ جب اپگریڈ پہ کریں گے کلک تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب اوپن آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس طریقے سے آپ ایزی پیسہ کے اندر آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جیس کیش کے اندر بھی اپنے لیول ون اکاؤنٹ کو آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر شفٹ کر سکتی ہیں اس کے لیے وہ بتا رہا ہے جناب آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی سب سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہے یعنی پرسنل انفرمیشن کونسی ہوتی ہے آپ کا شناتی کار کی انفرمیشن ٹوٹل آپ کی شناتی کار کی انفرمیشن و آپ کے پیرنٹس کی انفرمیشن وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہوتی ہے پیرنٹس سے مراد آپ کے فادر کا نام آپ کی والدہ کا نام وہ شناختی کار کی انفرمیشن سے ملاق آپ کا شناختی کار نمبر آپ کی ڈیٹ آف برت آپ کی شناختی کار کی ایشوز ڈیٹ آپ کی شناختی کار کی ایکسپیری ڈیٹ وغیرہ یہ چیزیں آپ سے مانگی جائیں گی اس کے بعد دوسرا آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا پروفیشنل انفرمیشن یا آپ بزنس کیا کرتے ہیں آپ کی ڈیلی انکم کیا ہے یہ ڈیٹیئیز آپ کو دینی پڑیں گی اور تیسے سٹیپ کے اندر آپ کو اپنی لائیو سیلفی دینی پڑے گی اس کے بعد تقریباً 48 سے 72 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفکیشن کے بعد آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور آپ اس کے بعد دس لاکھ پر ڈے کی لیمٹ سے مستفید ہو سکتی ہیں اس اکاؤنٹ پر ٹرانسفر ہونے کے لیے جو فیس لگتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ایک روپے کی فیس لگتی ہے سکرین کو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کو پراسس کریں گے آپ اپنے لیول ون اکاؤنٹ سے آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر جب ٹرانسفر کریں گے اپنے اکاؤنٹ تو آپ کی جو ٹرانسفر کرنے کی جو چارجز ہیں وہ ایک روپے کا ہے حسنا یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی اپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر ٹرانسفر ہونے کے لیے جو سٹیٹ بینک کی پالیسی ہے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ شناختی کارڈ جس شناختی کارڈ پہ سیم ہے اسی شناختی کارڈ پہ اکاؤنٹ ہونا تھی ہے تب ہی ویریفکیشن کے بعد آپ آسان موبائل اکاؤنٹ پہ شفٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل اکاؤنٹ کو یعنی جیس کیش اکاؤنٹ کو لیول ون سے آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کر سکتے اگر سیم آپ کے نام پہ نہیں ہے اکاؤنٹ آپ کے شناختی کارڈ پہ ہے تب یہ آپ پروسس نہیں کر سکتے مطلب پروسس تو ہو جائے گا لیکن آگے جا کے ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جیس کیش موبائل اکاؤنٹ کے لیول ون اکاؤنٹ کو آسان ڈیجیٹل موبائل اکاؤنٹ میں کس طریقے سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں مکمل طریقہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ انشاءاللہ ٹیکنیکل خانجہ سے مل جائے گا تب تک میں مجھے اجازت آپ لوگ کی توجہہ کا بہت بہت شکریہ ہے یہاں پہ تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے کسی قسم کو سوال ہے تو اسی ویڈیو کے کمیٹس وقت میں آپ نے وہ سوال ضرور کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ان سوالاتوں کے جواب کے ساتھ آؤں اور آپ کو آسان موبائل اکاؤنٹ اوپن کر کے بھی دکھاؤں ساتھ میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دوں تو آپ لوگ کی توجہہ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ اللہ حافظ